دوستو ہم نے سارے کے سارے پیجنس کو بند کی ہے اور ایک طرف دوستو ہمارے سارے کے سارے پیٹس ہیں تو دوستو میں اپنے سارے کے سارے پرندوں کو باہر کھول نہیں والا تھا اور یہ دیکھ لیں دوستو بارش آ چکی ہے اور دوستو اب پتہ نہیں کب بارش ہٹتی ہے اور کب دوستو ہم نے اپنے پیٹس کو کھولیں گے تو دوستو میں دانے والی بارٹی لے آئے ہوں اور میں سوچ رہا ہوں دوستو آج ان کو اندر ہی دانہ ڈال لیتے ہیں اور پھر دوستو ان کو صبح کھول لیں گے کیونکہ دوستو ابھی کافی زیادہ سردی بھی ہے اور ساتھ میں ہلکے کسی بارش بھی ہو رہی ہے تو اگر ابھی ہم نے سن کو کھول دیا نا تو پھر دوستو ان کی نہ صحت طبیعت خراب ہو سکتی ہے اب دوستو ادھر سے نا ڈائیٹ وغیرہ پکڑ لیتے ہیں یہ ڈائیٹ میں نے پکڑ لی ہے اب دوستو جلی سے نا پیجنس کو نا اندر ہی ڈائیٹ وغیرہ ڈال لیتے ہیں کیونکہ باہر دوستو سردی کافی زیادہ ہے تو جلی سے دوستو ان کا نا ہم یہ دروازہ کھول دیتے ہیں چلو بھئی پیجنس تم لوگوں کی نا ڈائیٹ اندر ہی آگئی ہے آج تو آج تم لوگ اندر ہی ڈائیٹ کو کھالو یہ دیکھیں دوستو مانشاللہ سے اندر کافی زیادہ گرمی ہے تو دوستو ابھی نا جلدی سے نا ان کا نا یہ والا کپڑا بھی اٹھا لیتے ہیں اور دوستو اندر چیک کرتے ہیں کیا اندر ٹیمپریچر مینٹین ہے یا نہیں تو دوستو اندر جاکنا دیکھتا ہوں جی دوستو اندر کافی زیادہ نا گرمی ہے ابھی دوستو ان پنجروں کو نا باہر ادھر لگا دیتے ہیں اوپر یہ کپڑا ڈال دیتے ہیں ڈائیٹ وغیرہ کھلا کلو کر پھر دوستو ان کو ایسی رکھ دیں گے تو دوستو ہم نے کچھ اس طریقے کے ساتھ دوستو اپنے ساڑھے کے ساڑھے پیٹس رکھ دی ہیں تاکہ دوستو ان کے اوپر بارش میں نہ پڑے بارش میں سے دوستو اب ہٹ گئی ہے وہ ہو نہیں رہی لیکن دوستو پھر بھی سردی ہے جلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اور سلطان کی ڈائیٹ بھی دوستو ویسے ہی پڑھی ہوئی ہے اب باری ہے دوستو اپنے سب پیٹس کو باری باری پانی پلانے کی تو جلیس دوستو ان کا پانی پلا دیتے ہیں یہ بوئل پانی دوستو میں سپیشل اپنے ڈائیمنٹ کے لیے لیا ہوں کل بھی دوستو ہم نے ڈائیمنٹ کو بوئل پانی دالا تھا ماشاءاللہ سارہ کا سارہ اس نے پی لیا تھا اور اب دوستو یہ ڈائیٹ بھی کھا رہا ہے تو دوستو مجھے امید تو ہے کہ ایک دن میں یہ بلکل فائنل بلکل ٹھیک ہو جائے گا فائنلی دوستو میں نے سب کو پانی گرا پلا دیا اب دوستو باری باری ان کو اندر ہی شفٹ کر دیتے ہیں شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور دوستو میں نے اپنے ساڑے کے ساڑے پیٹس کو اس کے اندر شفٹ کر دیا ہے اب دوستو اس پانی کو بھی گرا دیتے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ دینگی کافی زیادہ پھیلڈ ہے اور اس پانی میں وہ انڈے بھی دے سکتا ہے تو دوستو اس پانی کو نہ ہم گرا دیتے ہیں تاں کہ دوستو نہ ہوگا پانی اور نہ دے گا مچھڑ انڈے دوستو صبح ہو چکے دوستو آج میرا ریبیٹہ اس پرانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا دوستو میں چار پائی بھی لیٹا ہوا تھا میرے ذہن میں ایک دم سے ارادہ آیا کہ آج نہ اس تقنیق کا کوئی نہ ریبیٹہ اس ہم بناتے ہیں دوستو ایسا دوستو میں نے ادھر نقشہ وغیرہ تیار کر دیا بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ادھر سے دوستو میرا ریبیٹہ اس کو توڑ دیا دوستو میں نے یہ والی جگہ ڈیسائیڈ نہیں کی کیونکہ ادھر جو میں بنانا چاہ رہا تھا وہ ادھر بننا نہیں تھا دوستو جو میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ پرفیکٹ ادھر بنے گا دوستو تو یہ مٹی وغیرہ ہم نے مگوا کر اس میں توری مکس کر کر اس میں پانی بھی رال دیا ہے اور اس کو بھی دوستو ہم نے توڑ دیا باقی دوستو یہ دیکھیں ساڑا کا ساڑا ادھر سمان وغیرہ بکھ رہا ہوا ہے ابھی دوستو ہم جلدی سے اپنے ریبیٹہ اس کو کام سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے اپنی یوٹیوب جرنی کا آگاز کیا تھا یہ وہ کمرہ ہے دوستو ادھر میرے کچھ اسٹیلین پیرٹس کے پیر کچھ فنچیز کے پیر ہوتے تھے ان جگہ پہ اور میں ادھر سینا ویڈیوز وغیرہ شوٹ کرتا تھا لیکن اس چینل پہ نہیں دوسرے چینل پہ ابھی دوستو ہم ریبیٹہ اس بنا رہے ہیں تو میں اس کے لیے سمان وغیرہ ادھر سے لے آیا ہوں جیسے ہی دوستو میں ادھر سے سمان لیتا ہوں ساڑا پھر دوستو آپ سے ملے دو میں جا کے ملتا ہوں جی تو دوستو ہمارے نا ادھر ریبیٹہ اس کا کام بلکل سٹارٹ ہو چکے ابھی دوستو ہم نے نا توری کے بیج میں نا مٹی ڈالیا اور پھر پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیا دوستو اب نا ہم اس کو جانا تامجیب میں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے پڑھ لیا ہے اب دوستو ہم نے نا کچھ طریقے سے نا ٹائلے وغیرہ ادھر لگا دیوں ہی ہے اور ساتھ میں دوستو مٹی بھی ہماری بلکل تیار ہے ادھر دوستو ریبیٹہ اس کا کام بلکل جو ہے نا سٹارٹ ہو چکے ہم نا ساتھ ساتھ انٹے جو ہے نا بھی گوھو کے نا مٹی میں ڈال کے اور اس طرح لگائی جا رہے ہیں تو میں نے سوچا دوستو آپ کو نا ساتھ ساتھ سمجھا بھی دوں کہ ہم نا اپنا ریبیٹہ اس دوستو کس طرح سے بنا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار آپ نے پہلے والا ریبیٹہ اس کیوں ختم کرنا ہے اور یہ آپ نے کیوں بنانا ہے دوستو یہ مجھنا ڈیزائن کافی زیادہ پسند آیا پہلے میں نے اس کے اوپر پروپر نقشہ بنایا کام کیا پروپر پھر مجھے کافی زیادہ اچھا لگا ایسا ڈیزائن آپ کو یوٹیوب پہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ دوستو یہ میرا ذاتی نقشہ ہے میں نے کسی کی بھی ریوانا کوپی نہیں کی اپنا وڑک کیا ہے خود اور آپ کو نا انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں دوستو یہ ریبیٹہ اس مکمل ہوا نظر آئے گا فیلحال دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے اس ریبیٹہ اس کو اتنا ہی کام کرنا ہے کیونکہ ایک دن میں اس کے کام کرنا impossible ہے فانیلی دوستو شام ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ادھر دوستو ہماری یہ مٹکی بھی آ چکی ہے دوستو یہ فل سائز کی مٹکی ہے جس میں پڑھانے زمانے میں لوگ پانی بغیرہ پیا کرتے تھے اس کا دوستو ڈکن یہ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو کتنی بڑی دوستو یہ مٹکی ہے اور کتنی زیادہ خوب صورت ہے اس میں سے دوستو ہم نے ریبیٹ کو ایزیلی دوستو دیکھ سکتے ہیں ان کے بچے بغیرہ نہ پکڑ سکتے ہیں باقی دوستو ہمارے سارے کے سارے پیٹس بیسے ہی ہیں ان کو بھی ڈائیٹ بغیرہ ڈالنی ہیں سارا کا سارا دوستو ٹائم مارا ادھر ہی ویسٹ ہو گیا ہے ایسا منیزو میں دوستو ریبیٹ آوس کسی نے بھی نہیں بنایا ہوگا جیسا کہ ہم بنا رہے ہیں تو بس جلدی سے ہمارے چیزے کو آپ سبسکرائب کر دیں اور لائک کرنا تو مت بولیے گا دوستو ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا زیادہ یہ پیارہ لگ رہا ہے جیسے دوستو یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اول بھی زیادہ پیارہ ہو جائے گا تو فانلی 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 دوستو چار گھنٹوں کی محنت کے بعد دوستو ہمارا نا اتنا سارا ریبیٹ آوس دوستو کمپلیٹ ہوئے لیکن دوستو میں آپ کو گرانٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ ایسا منیزو میں پہلی دفعہ کسی نے ریبیٹ آوس بنایا ہوگا فیلال دوستو ہم نا ان سب پیٹس کو باہر نہیں نکال سکتے کیونکہ بھی ریبیٹ آوس دوستو گیلہ ہے یہ نہ تباہ کر سکتے ہیں اس لئے دوستو ہم ان کو اندر ہی ڈائیٹ وگرہ ڈال دیتے ہیں اور دوستو ریبیٹ آوس کی کمپلیٹ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں کل اپلوڈ کروں گا اسی چینل پر تو دوستو جس طرح ایک ایک انٹ لگی ہے اس کی وہ ساڑھا مینہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ریبیٹ آوس ہم نے کتنی زیادہ محنت کے بعد بنائے رہے ہیں ان بیبی بھی دوستو کافی زیادہ ماشاءاللہ سے خوبصورت ہوتا جاڑا دن با دن اور آج دوستو اس نے فلائے بھی کی ہے ماشاءاللہ سے دوستو ان کو اندر ڈائیٹ وگرہ ڈال دیتے ہیں آج رات کو دوستو ہم نا یہ والی مٹکی کو نا بلکل بھگو کے رکھ دیں گے تاہاں کہ دوستو صبح جب ہم اٹھے ہیں تو اس میں سراکھ کرنا دوستو ایوی ہو جائے تو کل انشاءاللہ دوستو ہم نے اس میں مٹکی وگرہ شیفٹ کریں گے اور باقی دوستو سارا کام کر لی کریں گے تب تک یہ بھی سوک جائے گا یہ ہم نے کیا بنیا یہ آپ کے لئے سرپرائز ہے اور باقی دوستو اس کے اوپر پروپر کیج بنے گا جیسا کہ کیج یہ ہے اور دوستو ایک اور نیوز بھی ہے ہم نے ادھر سے یہ توڑ دیا ہے کیونکہ دوستو اس کا دروازہ کافی زیادہ آ رہا تھا اب دوستو یہ بلکل بھی نہیں آرے گا اور یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے اس کو بھی توڑ دیا ہے تو جلدی سے دوستو ان کو نہ دانا پانی کر دیتے ہیں باقی دوستو ہماری نا آج کی ویڈیو اتنی تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ شیئر لازمی کیجئے گا اور مارے اس چینل بلید بٹ فیملی کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ملیں گے کل اللہ حافظ ملیں گے کنٹ شیئر لازمی کیجئے گا